میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے مکبر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ 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 اللہ کریم نے میر بانیاں فرمایا رب کریم نے کر فرمایا اللہ کریم نے اونا بڑی اونا کمور کی دار اب دی میر بانی دار اللہ دا گھال میں کھڑواستے گیرنے تباب کر دینے بیت عزیزانی گرامی حج بیت اللہ جی سعادت نصیب کرنگے اللہ سب دیا نصیبہ میں جفاں بادے اللہ کریم دی بارگاہ میں چھ دعا کروں رب العالمین کے جیہاں میں لابی آ جائے جمعیت سے بے کے تیرا ذکر کرنے اب ہے تیرے نبی دا ذکر کرنے اب ہے رب العالمین اسی تیرے گھر بچ بے کے تیرا ذکر تیرے مدینے والے دا ذکر کر دے ہوئیے پھر حاضری دے کے مدینہ پاگ آدری جدو حضور دے روسہ ادمرتے حاضری ہو جائے امام الپی آدی بارگاہ میں چھ دو راضر ہو جائے اتھے بیا کیا یا نبی صلی اللہ یا حبی صلی اللہ ملیکہ یا نبی صلی اللہ حضور دے سنت جنہیں رکھی ہیں یقین کرو اللہ تی قسم بندہ بڑے نصیبہ والا ہے کیوں یہ سنت میرے آقا نو پیاری بڑھئی ہے سنت جیڑی بھی حضور دی ہے حضور نو پیاری ہے ہے جنہ نہیں رکھی کو شکر مدینے والا تھی سنت اپنے چیرے دے عزیزان اگرامی محمد انبیاء دے غلامت وجہ فرماؤں اللہ دے پیارے محبوب کریم علیہ السلام تھی بارگاہ میں درودوں سلام پیج کروالے حضور دے ذات درود پڑھ والے سلام پڑھ والے آج مل کے پڑھئے فرق موجود یا نبی سلام علیک کا یا رسول سلام علیک کا یا نبی سلام علیک کا عزیزان اگرامی محمد انبیاء دے غلامت وجہ فرماؤں اللہ دے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دو سلام دے بارگاہ جنہیں دعا کیتی جو بھی دعا کیتی جو بھی التجاہ کیتی آرزوں کیتی مدینے والے نے انہی مشکل ہڈیاں گلہ سوڑ کے انہی پریشانی سوڑ کے سوال سوڑ کے اللہ دے محبوب نے انہی تینیاں میربانیاں کیتیاں نے کائنات اور مالتیں رشن کر دیئے عزیزان اگرامی جنگ 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 حدویج امام الانبیاء دے غلام حضرت قطاب دارتی اللہ تعالو امام الانبیاء دے غلام نے حضرت دیوانے نے حضرت صحابی نے جنگ کر دیا کر دیا آنکھ نکل گئی آنکھ دے مجھ تین لگیا کافرہ دین مارے آجی فرقہ ناروی تین لگیا آنکھ دے مجھ آنکھ دا ڈیلا بار آ گیا جو تو آنکھ دا ڈیلا بار آیا آنکھ دا ڈیلا تلی تے رکھے مدینے والے کو چلے گئے جی آنکھ سبحان اللہ ہے تیٹ ہو کے بے آنکھ رویت تو انہوں پیجلی تے پلنے تو پٹرول نے ٹیٹ کر دے رجی ٹیٹ نہیں ہوگی تھے ہے آنکھ سبحان اللہ مسیسہ نگرم ایمام الانبیاء دے غلامت بچوں فرماؤ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمام الانبیاء دے غلامت نے ایج تلی تے اخدہ دے لارا کے ایمام الانبیاء دے بارگاہ میں جازر نے اذ کر دے لیں فدا قومی وابی یا رضول اللہ مدینہ دیا تاجدارہ سوڑیا میرے ماں باہ دھڑیا قدمہ دو گربانہ جان مدینہ دیا لاریا تو کھا گیا ہے پریشانی آگئی ہے حضور نے فرمایا کی پریشانی ایمام الانبیاء نے فرمایا اکھ لینیاں کے جنت ایمی لفظ بات دفعہ دیں گئے عزیزہ نے گرامی ایمام الانبیاء دے غلامت ہو جو فرماؤ حضرت قطادہ فرماؤں دینے میں ایمام الانبیاء دی باہرگاہ میں چاہاں ضرور گیا حضور نے ایج کر کے دل نہ پڑیا پیارے دستے اکھ دزنا گھرے گھرے سونے اتھانا لیمام الانبیاء نے اکھ دا دیلا میری اوٹے لا جڑا ہے میرے حلق آنکھ دے حلق دے چھے اینج کر کے آنکھ والی چگاتے رکھیا رکھ کے اللہ دے حبیب نے آتے چوک لینے رب العالمین نے ٹھیک فرما دے آپ عزت اکھ دادا فرما دے ایمام الانبیاء نے میرے گاں سے دعا کی تیئے اللہ دے ماغونے دعا کی تیئے دعا کرو اللہ اللہ دا بھی بے قبول کرو اللہ رب العالمین عزیزان اکرامی ایمام الانبیاء نے غلامت ہو جو فرماؤ آپ فرما دے ایمام الانبیاء نے دعا کی تیئے اللہ کریم نے محلو نور عطا کر دیتا ہے اکھ میری روشن ہو گئی اے جدی روشن ہوئی ساری زندگی پھر او اکھ جڑی ہے اونو تکلیف نہیں ہوئی دکھی نہیں درد نہیں ہوئی دوڑی اکھ درد ہو لیزی لیکن جسے ڈیلے تے اللہ دے حبیدہ ہاتھ لگیا ہے جس اکھ تے اللہ دے معموم نے آتاستے مبارک لگایا ہے جیڑیاں کھلا دے حبیدہ دعا نلتی کوئی ہے درد بھی نہیں ہوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی عزیزہ نے گرامی میں منبیاء نے غلامت ہو وزورتی بارگاہ میں جو جیڑا بھی آیا ہے جو مل گیا ہے اللہ دے معموم نے آتاو فرمایا ہے اللہ دے حبیدہ نہ لیل لگیاں دکھ چلے جاندے نے پریشانیاں ڈال جاندیاں نے تیرا نام لیا تل جاندیاں بلاوانے اچھ بڑھو تے تیرا نام لیا یا سیدی یا رسول اللہ مدینی دیا تاجدار زونیاں تیرا نام لیا تل جاندیاں بلاوانے تیرا نام لیا تل جاندیاں بلاوانے تیرا نام لیا تل جاندیاں تیرے نام وچ مولا رکھیاں شفاوانے تیرے نام وچ مولا عزیزانِ گرامی امام الانبیہ دے علام دو جو فرماؤ امام الانبیہ دا ذکر کنال مصیبتہ تل جاندیاں بلاوان تل جاندیاں پریشانیاں ناز جاندیاں دکھ دور ہو جاندے عزیزانِ گرامی توجہ فرماؤ رات تا ملاؤں میں دن تا ملاؤں میں کوئی بھی کڑیوں میں اپنے آقا تے درود سلام پڑھے آگر اپنے نبی نو یاد کرے امام الانبیہ دیوانہ دیوانہ کیمی ہویا اعتوجہ کرنا جی یہودی دا منہ ہے یہودی دا پتر ہے کئی دا اچھی بولو کئی دا یہودی دا منہ ہے پتر ہے جو آنے بڑا سونا بڑا حسین بچہ ہے تے اینج کر کے نا مسجد نبی و شیویت دروازے گلو لنگے آنا تے سامنے مدینے والے انہوں بیکھے آتے دیوانہ ہوں گیا عزیزانِ گرامی امام الانبیہ دے غلامت وجہ فرما جنوز غلام نے بیکھے آ اللہ دے حبیب دی زیارت کی تیئے امام الانبیہ دا چیرہ انہوں بیکھے آئے اللہ دے معبودہ و دہا والا چیرہ بیکھے آئے اللہ دے حبیب دی کینوالا زیارت کینوالا اللہ دے معبودہ چیرہ بیکھے آتے دیوانہ ہوں گیا عشق تھی چھوٹ جڑیے دلوچ لگ گئی ہے لگ گئی چھوٹ محبت والی تے عشق نزے بچ آیا تن مندی رئی خبر نہ کوئی ایسا عشق نے تیری چلا آیا اللہ کرے حضورتہ بندہ عاشق جو تو غلام بڑھ جانا ہے نا اے اللہ کرے اے محبت والی چنگاری آگ دی جڑی عشق والی ہے ہر کسے نو ملے جائے عزیزان شرمیم امام الانبیاء دے غلامتہ وجہ فرمائے دفعہ نہ ہو گیا امام الانبیاء حضورتہ عاشق ہو گیا چوب لگ گئی اللہ دے معفو کریم علیہ السلام سلام دید کرتا ہے کرو چلدہ ہے کرو اٹکیج کر کے دنیا انہوں میں یہودی ہے سارا خاندانی یہودی ہے باپ بھی یہودی ہے ماں بھی یہودی ہے پیڑا بھی یہودی نے بھائی بھی یہودی نے رشتہ دار بھی یہودی ملے دار کمیلے والے زیادہ ہوئی یہودی نے دردہ دردہ انہوں کو انہوں اک بچانا آیا کرو نکلدہ ہے نکتردہ تردہ آکھ کے مشنب بھی شریف دی اندر ہوندہ ہے اے دی سامنے تروازے دے کون کھڑا ہوں کے اللہ دے حبیب دا دیدار کردائے اللہ دے معبوب دی زیارت کردائے عزیزانِ گرمی قدی قدی زیارت ہو جاندی ہے اکھا مچوان سنیں ہے جہاں دید ہو جاندی ہے نا یارو جس مندے نو اللہ دے معبوب دا دیدار ہو جائے حضور دی زیارت ہو جائے اوہ دے نصیبہ نہ کوئی اندازہ ہے اوہ دے مقدرہ نہ دا ہے کنے بلاند مقدر نے کنے اچھے تو سچے نصیبہ والا بندہ جنہوں مدینے والے دا دیدار ہو جائے اکھا سوال اللہ عزیزانِ گرامی امام الانبیاء جو فرماؤ زیارت کردائے اللہ دے حبیب دا دیدار کردائے آکے مرسل بھی شید دروازے دیزامنے کڑا ہو جاندائے اللہ دے پیارے معبوب کریم علیہ السلام دی زیارت ہو جاندی ہے جب زیارت ہو جاندی ہے دل خوش ہو جاندہ ہے خوشی خوشی اپنے گھر چلا جاندہ ہے آخر کار بھیلہ گزردہ گیا گھڑیاں چلیاں گئیاں بھیلہ گزردہ گیا دل گزردے گیا راتہ گزردیاں گئیاں اور ہوندائے لک لک کے چھپ چھپ کے ہوندائے اللہ دے حبیب دیدی زیارت کردائے جدار کردائے حضور دیدی دید کردائے اپنی عید کردائے واپس چلا جاندائے عزیزانی گرمی آخر کار آگ دی چنگاری جڑی عشقالی اس کی سمدی لگ گئی رات بھی اللہ دے حبیب دیدار واستے تڑب دائے دنوں میں تڑب دائے رات بھی دید واستے تڑب دائے دنوں میں تڑب دائے یاد کردائے مدینے والے نو تیاندہ کیے قدیعہ غریبان دے محلے ماشاء اللہ قدیعہ غریبان دے محلے محلے یاد زون اللہ قدیعہ غریب بیٹھے نے گناہ گار روان ملے یاد یاد سیدی یاد زون اللہ بیٹھے نے گناہ گار روان ملے یاد سیدی عزیزان اگرامی مولنبیاد غلام غلام مجھے ڈای حضور دا دیوان امام اللہ بیعوت دید کرتا جیاز کرتا رات ونو جاگ دائیں دن نو جاگ دائیں ساری ساری رات جاگ دائیں اللہ تے حبیب دے پیار محبت میں جاگ دائیں حضور دید دو آس تے تڑھ دائیں آخر کال و گھڑیا آخری بیلہ آگیا یہ آگیا بولو کیا آگیا اے بیلہ سب تے ہونا ہے میرے تے بھی سارے تے ہونا ہے تیاری ہونی چاہی دی اکھو اللہ توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی محمد علیہ 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 سارت نیوری جدائی بیچ کمزور ہوئی جارے اے چنگاری آگ تی جڑی او بد جا رہی آخر کار کمزور ہوئی جارے انہ کمزور ہو گیا انہ کمزور ہو گیا انہ کمزور ہو گیا آدھی آدھی مٹ بن گیا آخر چار پائی تے لیٹ گیا ہسی سانی گرامی آخری دنیا تجھا آروا آئے عزیزان اگرامی مولنبی آدھی علام متوجہ فرماؤ ماں رو دیئے ماں بیٹے نال پیار کر دیئے اپنے لالا نال پیار کر دیئے اپنے بیٹے نال ماں پیار کر دیئے ماں چار بھئی پڑھ کے رو دیئے بھئی باپ جیڑ آئے گلیاں میں چپا گلیاں بھر دائے بیا کدھی اے جی جاندہ ہے حکیم لے کے ہندہ تبیب لے کے ہندہ ہے کدھی کوئی دعائی لے کے ہندہ ہے عزیزان اگرامی آرام نہیں آرہی آرہی آرام کی مرزا نہیں جسمانی مرزا نہیں اگر جلدی مرزا دی جسمانی مرزا یوں دیا علاج جو جاندہ سی دعائی نال آرام جاندہ سی جسمانی مرزا نہیں کوئی ایسی جلدی مرز نہیں ایتے عزیزان داتی وانہ ایت علمتین مال نو تیزان گرامی مام الان بیاد غلام توجہ فرماؤ اللہ دے پیار محبوب کریم علیہ صلاة و سلام انہوں دل دین والا عزیزان گرامی آخری سانے باگ طبیب لے کے اندھائے حکیم لے کے اندھائے علاج واسطے تکو دو کردائے پیا توڑدائے نسدائے اج ماں پہ علاج کرا دینے اولاد بیٹھی اولاد علاج کرا تائے خونی عزیزان گرامی امام الانبیاد غلام آخر کار او س یہودی دا بچہ او جڑا بچہ ہے او دا والد جڑا یہودی ہے حکیم طبیب لے آکے تھک گیا ہیں علاج کوئی نہیں ہو رہے آرام نہیں آرہ عزیزان گرامی آخر کار بیٹے جی چار بائید قریب آکے بیٹھ گیا آدھ ہے میرے اکتر آؤ اینج لگنا آئے جنہیں آخری کھڑیاں نے آخری فیلائے جان والائے دنیا تو جان والائے آخری کھڑیاں لگ دیا نے اے بیٹا تیری آخری کوئی خواہ شو بے زرہ تو تلی زبان ام الانبیاء دے غلام دو جو فرماؤ آخری بے لائے باپ جڑائے پریشان کوئی سمجھ نہیں آرہی کی کرا علاج بڑے کرائے نے آرام نہیں آیا آخر کھارا کیا پترا اے میرے پترا اے میرے لخت جگر میرے لال تیری آخری کوئی خواہ شو میں اے بیٹا دنیا تو جان والائے آخری کھڑیاں نے آخری لمحات نے انج لگ دا جو موت فرشتہ اے آخری کھڑیاں نے بیٹا کوئی تیری آخری خواہ شو تیرا تیرا بڑا باب زہی باب رندا ہو یا پوچھ دائے بیٹے نو اے بیٹا آخری خواہ دری پوری کر دیا گا بیٹے نے جنہوں زبان کھولی بولیا آکھ آخری خواہ شکی آخری خواہ مدینے والے ایک واری تو انہوں آگلا گئی یو دی سینا پتر یو دی باب یو دی ماں یو دی سارے یو دی کعبر حضور دشمن ایک وار آگلا گئی لیکن باپ نلوا دا سینا پتر آخری خواہ تیری میں پوری کر دی جذبات تی کعبو پایا آکھ ٹھیک پتر ہاتھ یو دی ضرور دشمن جدا تُنہا لینے پیا مدینے والے دشمن پر تیر نال میری گل ہوئی وعدہ ہویا آج تیری آخری خواہ شکری کہا دی آگلا عزیزان اگرامی مولنبی آدھے غلام دو جو فرماؤ او یو اگرامی نکلی آئے تردہ تردہ جا رہے آئے دادر دال شریف آگے آئے جا کے آواز میں اے محمد عربی اے اللہ دے حبیب میں توڑی زیار تو آس دے آیا اور پچھے آکھے آم مدینے والے نو ملنے اللہ دے معبول نو ملنے امام الانبیاء تشتو جا کرنا امام الانبیاء اللہ دے معبول تشریف لے کی آئے نہیں حضور تشریف لے کے آئے حضور نے فرمایا کی میں آئے آئے اذ کر دے سونے میرا اللہ میرا یا رسول اللہ اپنے بیٹے دا قاصد بن کے آیا سونے پیغام لے کے آیا میرے بیٹے دے آخری سانے انج لگتا جن دنیا تو جان مال آئے ادری ہوتی جڑائے اب امام الان بیان پیغام دین دا اے اتر موت آگئی ازرائیل آگیا اے وقت ام موت بیل آگیا ازیز آن اگرامی ازرائیل آگیا اے او بچہ ازرائیل کی آن آئے دو گھڑیا رک جا تقدیر دو او جدو ساڑھا آخری بیل آؤ یا سین یا پڑھ دے ہو یہ پڑھو ذرا دو گھڑیا رک جا تقدیر دو گھڑیا میں لگیا توڑ نبال آئے ہائے دو گھڑیا رک جا تقدیر میں لگیا توڑ نبال سین آب جان حوال کردے سا آب جان حوال اے منڈا کال سنو منڈا یہ ہوتی آندھا تے عقیدہ کنہ سنو آیا سنیو ذرا آگے آندھا کی یہ آب جان حوال کردے سا اس جان دا مال آلین اچھی آنکھو یار سوال اللہ نہیں اچھی آنکھو یعودیان دا منڈا ہے تیانہ کی ہے ایس جان دا مالک مدینے والا ہے اپے جان حوال